کیا کانگریس ختم ہو رہی ہے جمہو کشمیر سے؟ کیا کانگریس کے اب کوئی خاص نیتہ نہیں رہے؟ آپ کو بتا دو کہ آج کانگریس کا 139 جو ہے فانڈیشن دے تھا اور آپ یقین مانے کہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر دفتر سری نگر میں 6 سے 7 یا 8 لوگ دکھے ہیں اب وہ لوگ کون سے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ورکرز ہیں کیا آپ کو بتا ہے کہ کانگریس جس طریقے سے ایک دعویٰ کر رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا رہی ہے اس دوسری جانب سے لوگ ہی ان سے دور ہو رہے جمہو کشمیر کے میں آپ کو بتا دو کہ کانگریس کا جب سے نیا پریزیڈنٹ انتخاب کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دو کہ اس کے بعد کانگریس میں جو ہے لابیزم ایک کھڑا ہو گیا ہے اور ایک لابی جو ہے وہ جی امیر صاحب کی بتائی جاری ہے اور دوسری وکار رسول کی اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ بکھر چکے ہیں کانگریس کے ورکرز بکھر چکے ہیں اور یہ بتا دو میں کہ آپ کو یہ بھی باننا ہوگا کہ کانگریس میں اب بارہ کولی اور چودہ میٹ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ جس طریقے سے آپ کانگریس کا نظام چل رہا ہے وہاں پہ تمام لوگوں کو اہدے دیے گئے ہیں ایک سے لے کے دس لوگوں کو جو ہے اہدوں پہ بٹھایا گیا ہے ہر ایک کو جو ہے دل ہر ایک کا خوش کیا گیا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کون سینئر لیڈر ہے کون ایک پرانا لیڈر ہے اور کون جو ہے پریزیڈنٹ ہے کون وائس پریزیڈنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس میں آج جس طریقے سے 139 فاؤنڈیشن ڈے کے دن پر جو ہے کانگریس کے دفتر میں جھنڈا لہرائیا گیا مگر اسی دوسری جانب سے اس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کا حجوم نہیں بلکہ یہ بولوں گا کہ اتنے لوگ تھے کہ واقعیدہ طور پر حیران کر دینے والے کانگریس سے ایک نیشنل پارٹی ہے اور نیشنل پارٹی کے ساتھ کم سے کم فاؤنڈیشن ڈے پہ سوینگر میں ہیڈکوارٹر میں اپروکزیمیٹلی جو ہے پچاس سے ساٹھ لوگ اگر کچھ نہ کرے تو پچاس سے ساٹھ لوگ ہونے چاہیے مگر آپ کو بتا دوں کہ کانگریس کے دفتر میں مہا چھے سے ساتھ لوگ تھے اور کچھ میڈیا پرسنز تھے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے کانگریس کا اس وقت نظام چل رہا ہے باقعیدہ طور پر کانگریس کی کمر توڑ دی ہے کشمیر کی جمہو کشمیر کی عوام نے اور اس طریقے سے اس وقت ماحول کانگریس کا بنا ہوا ہے باقعیدہ طور پر سوچ و وچار کر دینے والا ماحول ہے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب سے وکار رسول نے اہدہ سمالا ہے کانگریس کا اس کے بعد کانگریس ایک بکھر چکی ہے اور جی امیر کیا اگر دعویٰ کرے جی امیر کا صاف طور پر یہ دعویٰ ہے کہ جب سے وکار رسول آئے ہیں تب سے کانگریس اندر سے ٹوڑ گئی ہے اندر سے بکھر چکی ہے اور اسی طریقے سے حل ہی میں جس طریقے سے آج فانڈیشن ڈے منائے گا اس کے بعد چار یا پانچ لوگ ہمیں جو ہے اس کانگریس کے ہیڈکورٹر میں دیکھیں جس کے بعد صاف طور پر یہ آیا ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر سے کانگریس کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے اور جمہو کشمیر میں کوئی بھی ایسا فیس نہیں ہے جس پر لوگ بھروسہ کر سکے انتخابات کا انتظار جو ہے بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے اور کب جو ہے جمہو کشمیر میں انتخابات ہوں گے اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے مگر انتخابات سے پہرے اگر یہ کہیں تو ریڈ الیٹ ہے کانگریس کے لیے کیونکہ کانگریس کے ساتھ کوئی جماوڑا نظر نہیں آیا اور صرف پریزیڈنٹ کے لیے اگر بات کرے تو جمہو کشمیر کے کانگریس کے پریزیڈنٹ جب سے تین سو ستر کی سنوائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں تب سے جمہو کشمیر کہ جو کانگریس کے پریزیڈنٹ ہے وکار رسول صاحب کہیں دکھے نہیں لوگوں کے سامنے نہیں آئے میڈیا کے سامنے انہیں آنا پسند نہیں ہے میڈیا کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو تو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور گنے چنے میڈیا گروپس کو جو ہے انٹرویوز دیتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ساری بات جو ہے کانگریس کے پریزیڈنٹ وکار رسول سے بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے صاف طور پر ٹال دیا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اس وقت کانگریس بنی ہوئی ہے اسی دوسری جانب سے جو ہے کانگریس ختم بھی ہو رہی ہے اور اگر اسی طریقے کا حساب رہا تو وہ دن دور نہیں جب کانگریس کو جمہو کشمیر کے لوگ ٹاٹا بائی بائی کہیں گے فیلحال ایک رپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی دیکھتے رہے ریٹائیپ ریٹر جانب